اب ذرا بات کچھ کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی دیکھیں آپ کو ابھی میں جو سوٹ سنواؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے سیاستدان اپنی گفتگو تبدیل کرتے ہیں اس کے مقاصد کیسے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بڑی ایک لرننگ کی آپ کو بات ہوگی مریم نواز صاحبہ اور پی ڈی ایم آج سے تین چار مہینے پہلے تاریخیں دے رہے تھے کہ جی یہ دسمبر میں گئے یہ جنوری میں گئے اور بس یہ اب ان کا چل چلا ہوئے اور یہ مبارک بات ہو اور یہ جا رہے ہیں اور بس اب پی ڈی ایم اور نون لیگ آنے والی ہے یہ ایک بہت بڑا تاثر تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر کے لیول سے ہماری بات ہوئی ہے اور ڈیل ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا کیا کہہ رہی تھی مریم نواز تب ذرا یہ سنیے کس طرح حکومت کو بتا رہی تھی کہ بس تمہارے چند دن رہ گئے ہیں اور تم گئے کے گئے سنیے ذرا انہی کی زبانی اب یہ آپ نے گفتگو سنی ان کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں حکومت گھبرا گئی ہے بنی گالا میں چھپ گئی ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے اب جو پرسونوں نے انٹرویو دیا ہے میں اس کی آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ وزیراعظم صاحب جو ہے امران خان صاحب کی حکومت پانچ سال پوری کرے اور ایک نئی جسٹیفیکشن دیا ہے اس کی انہوں نے ذرا انہی کی زبانی سن لیجئے پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چینج کیوں آئی ہے کیسے یہ سارے وچار تبدیل ہوئے ہیں آپ نے سنا مریم صاحبہ کو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ شہید بنے اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پانچ سال پورے کریں یہ وہی مریم نواز نے جو کہتی تھی دسمبر سے پہلے گئے جنوری سے پہلے گئے چھپ گئے یہ ایسا کیوں ہے یہ کیا کوئی وہ جو پھر ڈیل کی باتیں ہیں یہ معاملہ سارا وہ تیہ ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اب باہر آ گئے ہیں اور اب وہ پولٹکس کریں گے اور مریم صاحبہ کے باہر جانے کے دن ہے وزیراعظم سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو جوائن کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں صدیق جان یہ سب کیا ہے یہ بڑی ایک عجیب سی کہانی ہے اور اس میں آپ دیکھیں ہمارے سیاستدان کچھ بھی انہوں نے جب کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جسٹیفیکیشنز کیسے وہ لے کے آتے ہیں اب مریم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ شہید بنے تو تین چار پانچ مہینے پہلے ان کو اس بات کا ادراک نہیں تھا یا کسی نے انہیں بتایا نہیں تھا یا وہ اتنی کم عقل تھی اتنی کم سمجھ تھی اور وزیراعظم عمران خان کو شہید بنانے پر تلی ہوئی تھی اب وہ کہتی ہے میں انہیں شہید نہیں بنانا چاہتی اس میں بہت سارے محلے فیکٹرز ہیں ایک تو کہیں سے سپورٹ بھی تھی باہر سے بھی سپورٹ تھی نواز شریف صاحب کو جیسے ہو جیسے وہ بڑے شیر بن گئے تھے بڑے دبنگ بن گئے تھے بڑی تکریجنگ کر رہے تھے پھر پاکستان کے اندر بھی صورتحال کچھ انہیں لگا جب یہ تمام پارٹی ساتھ ملی تو انہیں لگا کہ پتہ نہیں اب ہم واقعی کوئی عوامی منگیں ہمارے ساتھ ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں اور اب ہم اتنے طاقت پر ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس حکومت کو گرا دیں گے پھر آپ یاد کریں فضل الرمان صاحب کو بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے اور اب اس جہاد سے واپس آنا اس حکومت کے خلاف جہاد سے واپس آنا گناہ کبیرہ ہوگا پھر مریم صاحب نے کہا تھا کہ اس حکومت کا ایک ایک دن جو گزر رہا ہے وہ عوام کے لیے تباکن ہیں اور عوام کو بہت نقصان ہو رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور اب ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ایک لمحہ کہ جب ہم اسطیفے دیں گے اور ساتھ اس حکومت کے خاتمہ کر دیں گے اور عوام کو ریلیف پیل جائے گا تو اب جب سے بیبلز پارٹی علاق ہوئی ہے ایک تو پلیٹیکل وجوہات ہیں پلیٹیکل وجوہات یہی ہیں کہ آپ انہیں پتا ہے کہ بیبلز پارٹی کے علاق ہونے کے بعد یہ سطیفے دے بھی دیتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بننا ان کے اپنی پارٹی کے تمام لوگوں نے ابھی تک سطیفے وریم کو جمع ہی نہیں کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے غلط بیانی کی کہ تمام لوگوں کے آپ یہ تو ٹھیک ہے یہ معروضی آپ حالات بیان کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی باہر جانے کی کسی نے امید دی ہے انہیں یہ اچانک پہلے تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ہٹا دیں گے اب وہ کہتی ہیں کہ ان کو ہٹانا ان کی شہادت کا درجہ دینے کے متعادف ہے اور میں تو ان کو شہادت کا درجہ نہیں دے سکتی یہ کیا ہے پھر یہ بتائی آپ کا آپ کا نالج آپ کے سورسز یا آپ کا انالیسز کیا کہتا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ شریف خاندان جس بات سے مکر گیا تھا اور پیچھے ہڑ گیا تھا آپ شاید اسی راستے پہ جا رہے ہیں کہ مریم صاحبہ بھی باہر چلی جائیں نوازنی بھی خاموش ہو جائیں گے مریم بھی بالکل خاموش ہو جائیں گی اور شباشنی بھی جائیں وہ پولیٹکس کریں گے اور نولی کو جتنی سپیس ان کی بنتی ہے وہ سپیس ان کو دی جائے تو پرانے معاملے پہ شاید دوبارہ فرمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک کے جو حالات ہیں ان میں مریم نواز صاحبہ کے باہر جانے کا تو کوئی مکان نہیں اگرید جی اب علینا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ایسر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس میں نے جو مریم کا آخری والا جو آپ نے انٹرویو سنایا ہے دو دو تین دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شہید نہیں کرنا چاہتے اس میں میرے خیال میں پی ٹی ایم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں وہ اس طرح سے خوشخبری ہے اب مریم نواز بھی وہی بات کر رہی ہیں جو پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی اور خبریں اس طرح کیا رہی ہیں کہ عاصف علی زداری صاحب نے مرانا صاحب سے رابطہ کیا اور ان نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی ایم کے جو پلیٹ فارم ہے اسے دوبارہ ایکٹیف کریں گے تو یہ ایک آپشن بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ نانا صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مریم جو ہے وہ اس ملک سے واہر نہ جائیں اور جو ہم کہتے ہیں کہ وہ موبیلائز کر سکتی ہیں لوگوں کو وہ والا کام کریں اور جو باقی سیاست ہے اور جتنی بھی ڈیلنگ ہے وہ دوسرا گروہ کریں اور اس میں رضا ملدی بھی آگئی ہے اس میں رضا ملدی بھی آگئی ہے مریم نواز کی اور نواز شریف کی کہ کو آہیڈ ان کو تو اگر موقع ملے تو وہ رات کو ہی چلی جائے لندن نہیں نہیں وہ نہیں جانے دیں گے اچھا یہ مجھے نہیں سوال آپ نے پوری باتی نے کیا تھا لینا آپ کی اپنی بات میں کنٹرڈکشن ہے وہ یہ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ پانچ سال آپ حکومت پورا کریں تو پھر لوگوں کو موبیلائز کس لیے کرنا ہے موبیلائز تو آپ اتجاز کے لیے کرتے ہیں ان کو حکومت سے ہٹانے کے لیے وہ حکومت کی پر فارمنس پہ بات کریں گے نا سر مہنگائی پہ بات کریں گے مہنگائی تو ہے نا پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں ہے مہنگائی بات کرنا لوگوں کو موبیلائز کس چیز کے لیے کرنا ہے مہنگائی کے اوپر کہ یہ لوگ دلیور نہیں کر سکے بہنگائی پر موبلائز کرنے کی بات نہیں ہوتی. موبلائز کرنا ہوتا ہے احتجاز کرنے کے لئے. احتجاز یہ ہے کہ ان کا مدتہ ہے کہ ہم حکومت کو گرا دیں گے. جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو پانچ سال چاہتے ہیں کہ عمران کان صاحب پورا کریں تو پھر تو موبلائز اور یہ جلسہ اور عام رابطہ مہین سکتہ نہیں ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یہی آپ کی بات کے کنٹر ڈکشن ہے نا علینا صاحبہ کہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اس کا مقصد یہ یہ بنیادی طور پر جو رانہ صاحب بات کر رہے ہیں نا یہ ایکچولی مولانا فضل نمان میں دوبار نہیں جانا نا وہ تو کریں گے موبلائز لوگوں کو اور زرداری صاحب بھی یہاں پہ رہنے کے لئے اپوزیشن کریں گے تاکہ ان کا بطور اپوزیشن ان کی جماعت کچھ گین کرے لیکن مریم صاحبہ جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں عمران صاحب کو ان� پانچ سال گورنمنٹ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساڑے دے گو میر بانی کرو بیسی کیوں صدیق جان am i right آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا کیونکہ شیطان آزاد ہو جائے گا وہ بس بس سے ڈالے گا لوگوں کے ذائنوں میں کہ پوچھو ان سے کب دے رہے ہو استیفے کب کر رہے ہو لونگ مارچ کب گرا رہے ہو اس حکومت کو پھر بڑے مشکلات پڑھیں نا ان کے اصل میں سارا ان کو پتہ چل گیا یہ سارا ٹوپی ڈراما جو تھا نا ستیفوں کا اور یہ وہ جلسے ولسے عوام نے ان کو کر دیا ریجیکٹ اور اب چاچا جی آگے بار اب مسلم لیگ نون کی کمان آگئی ہے شباز شریف کے آت میں ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے کہ بہرحال اب وہ دوسرے درجے کی لیڈر ہیں پہلے درجے کی لیڈر نہیں رہی جس طریقے سے انہوں نے شاید خاکان وغیرہ کو دھواریا تھا نا کہ وہ تو آگے پیچھے ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے تھے تو اب شباز شریف نے تو مریم نواز کے پیچھے ان کے پیچھے تو مریم نواز نہیں ہاتھ بان کے کھڑے ہونا ہے نا تو اس لیے پھر پچھلے دنوں آپ کو پتہ یہ خبریں بھی آئی تھی ہیں کہ جلاس میں جب میاں نواز شریف صاحب بولے تھے اور حمزہ شباز صاحب نے بھی کہا اور نواز صاحب نے کہا کہ جی حمزہ شباز سے سیکھیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اب اس طریقے سے بڑا جو ایکٹر اب جو بڑا رول تھا وہ نہیں کر سکتے برکل آپ کی بات سمجھ میں آگئی اچھا کیونکہ وقت ہمیں اپنا صدیق جان جو جہانیر ترین صاحب کے جو حمایتی لوگ تھے ہم پروگرام میں پہلے بات کر چکے ہیں لیکن ان سے پرائم میسٹر کی جو ملاقات ہے it also shows کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے دو ڈھائی سال میں تین سال میں کہ جو پارٹی کے اندر سے جو آواز آئی ہے اس کو پرائم میسٹر نے سنا ہے اور ان کو باقیدہ طور پر ملاقات کا ٹائم دیا ہے یعنی ایروگنس میں اس کو ریجیکٹ نہیں کیا تو اس سے لگتا ہے ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پارٹی کے جو قائدین ہیں زلہی صدر صبائی صدر اور وہ جو تنظیم ہے ان سے بھی وزیراعظم ملیں گے کچھ ان کو یہ ادراک ہے ان کو اور ایم این ایز ایم پی ایز سے ملاقاتیں ضروری ہیں ان سے تو نہیں ملیں گے ان سے ملنا مجبوری ہو گیا تھا کیونکہ جو عمران خان سب سے کروایا گیا اور جس طرح سے جانگیترین پر کیسز بنایا گیا اور پھر جو جانگیترین نے کیا مجبور ہو کر جس طرح سے لوگوں کے کٹھا کیا پھر انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی یہاں کیا وفا کی وزرہ سے وہ ملے وفا کی وزرہ کی بہت ساری خبریں جاری نہیں کی گئی لیکن ظاہر ہے پرامنسٹر کے پاس ساری رپورٹس جاتی ہیں تو پرامنسٹر کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اگر وہ ان کو نہیں ملتے تو چیزیں آوٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں اور ایک ایسے ٹائم پر جب وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ ایمیج بیلڈنگ کریں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے یہ کر دیا آگیا الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا لیکن آج جو انہوں نے ادھر جا کے ملتان میں جو انانسمنٹس کی ہیں وہ جو سیکریٹریٹ بنایا ہے اور جتنے پیکج اور جتنے پروجیکس کا اعلان کیا ہے اگر ان میں سے ففٹی پرسنٹ بھی کمپلیٹ ہو گئے تو وہاں پر تو ایک بہت بڑا وہ اپنا نقش چھوڑیں گے عمران خان درست کہہ رہے ہیں آپ چیزیں آوٹ پٹ آنا شروع ہو گیا ہے جیسے آپ ہیلتھ کارڈ دیکھیں کسان کارڈ کا آج یہ اجرا ہوا ہے جو بڑا ایک تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو انٹرنل جو معاملات ہیں اس کو ختم کریں تاکہ فوکس آرہا کارکردگی گورنس اور اپنے امیج لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اس پر رہے اس لیے وہ اس معاملے کو اس چپٹر کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں میرا تو یہ خیال ہے دیکھیں سمیشہ پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں اور یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بلکل صحیح فیصلہ ہے پارٹی کے سربراہ ہے انہوں نے جو بندے جن کی شکایات ہیں ان کو بلایا ہے اور وہ ان کی شکایات سنیں گے اور جو شکایت بلوئی ہوگی جائز ہوگی اس کو دور کرنے کی کوئی اور باقی جو آپ نے بات کی نا یہ کارکنوں کی بات بھی عمران خان کو سننی ہوگی آخری منٹ رہ گیا ہے صدیق جان صاحب آج کازی فائز عزیزہ صاحب کا کیس تو ان کے حق میں ہوا ایک کانگریچولیشن کہ انہوں نے بڑی بہادری سے اپنا مقدمہ لڑا ہے جی بالکل لیکن ظاہر ہے اب دیکھیں آگے کس طرف جاتی ہیں چیزیں کیونکہ وہ جو ٹھیک ہے انکوائری رپورٹ اور اس کے عقوات سارے کر لدم ہوگے لیکن فیکٹس جو ہیں وہ تو موجود ہیں اب بڑی ایک ڈسکشن چل رہی ہے اس پہ قانونی مہرین بھی بات کر رہے ہیں کہ آیا اس جو چیزیں موجود ہیں انفرمیشن اس کی بنیاد پہ ایک اور ریفرنس ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں میں خلی چیزیں ابھی آگے چلیں یہ تو ایک ریفرنس پہ ریفرنس یہ تو پھر ایک کانٹروورسی بنانے والی بات ہے یہ تو ایک ایمی چیزیں کو ڈریک کرنے والی بات ہے جب ایک عدالت کا فیصلہ آگیا ہے تو اس کو پہ تسلیم چلے نہیں ہے